نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے پاس کوئی نہیں ہے ان کے پاس سوائے چار پانچ آدمی کے باقی سب لوگوں نے ان کو اکلا چوڑ دیا تھا تو یہ لوگ اس لیے آئیت ہے کہ زبردستی امیر المہینین علیہ السلام سے بیعت لینے تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے پہ گئی ہیں اس لیے کہ یہ لوگ زبردستی گھر میں داخل نہ ہو جائیں حیاء کریں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقلوتی بیٹی ہیں حدیث میں ہے کہ امیر المہینین علیہ السلام اس وقت خالد ابنے ولید بھی داخل ہوئیتے ہیں کنفوز یہ کچھ لوگ داخل ہوئیتے ہیں تو امیر المہینین علیہ السلام نے کہا کہ یہاں سے باگ جاؤ نکل جاؤ کہ اگر میں نے تلوار اٹھایا تو میں اس امت کے آخری فرد کو بھی جہنم واصل کر دوں گا اس طرح یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ادھر ابو بکر عمر گھار گیا اور دروازے بطول پہ گیا اور اس کو جلایا اور گرایا اور پھر مولا علی نے کچھ کہا بھی نہیں یہ بھی بات مشہور ہے اگر مولا علی اس وقت نبی کی بات کے اوپر انہوں نے کچھ نہیں کیا عمر کو تو پھر جمل کے مقام کے اوپر عائشہ کے ساتھ کیوں جانگ گئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیوں جانگ گئی تھی تو اس وقت لوگوں نے سب بیعت کیا تعمیر المہینین علیہ السلام کے بات خلافت جب ان کی بنی تھی عثمان کا جب قتل ہوا ہے نا تو اس وقت لوگوں نے سب بیعت کیا تھا ان سے سوائے بن عمیہ کے اور صحابہ کے کچھ جو صحابہ پارٹی لوگ تھے جیسے عبداللہ ابن عمر رہا ہے سعید ابن وقعات ہیں معاویہ پارٹی اور عائشہ پارٹی اور عثمان پارٹی اس کے علاوہ سب لوگوں نے سب لوگوں نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں ہم آپ کی طاعت کریں گے اور آپ کے ہر حکم پہ آپ جو حکم دیں گے اگر آپ جہاد کا حکم دے تو جہاد کریں گے اگر آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو عثمان کے قتل کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے خود اپنے شوق سے نہ کہ انہوں نے طلب کیا ہو وہ خود آئے ان سے بیعت کی تو ان کے پاس اس زمانے میں حکومت ہے ان کے پاس فوج ہے لوگوں نے وعدہ دیا ہے بیعت یعنی وعدہ ہوتا ہے اسم کہا کہ وعدہ کرنا کہ ہم آپ کی سپورٹ کریں گے اور آپ کے حکم فرمان پہ ہم کسی بھی سے آپ جہاد کریں گے ہم جہاد کریں گے یہ پھر عائشہ نے جب جمل میں بغاوت کی وہاں پر ان لوگوں کے فوج آئی ہے تو ان سے مقابلہ کے لئے ان کے پاس فوج ہے ہزاروں کے تعداد میں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے پاس کوئی نہیں ہے ان کے پاس سوائے چار پانچ آدمی کے باقی سب لوگوں نے ان کو اکیلا چوڑ دیا تھا اور لوگوں نے ابوبکر کا ساتھ دیا تھا تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت ان کے پاس فوج نہیں ہے یعنی اگر فوج کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کا اپنے خدویں اگر میرے پاس چالیس بھی آدمی ہوتے ہیں مدینہ میں حکومت چین لیتا ہے ابوبکر سے لیکن اس وقت ان کے پاس بہت کوئی نہیں ساتھی نہیں تھا فاطمہ علیہ السلام جو ہے جب دروازے پہ جاتے ہیں عمر اور ان کا دروازہ گراتنے اور چلاتے ہیں تو عزت علی نے کیوں نہیں اس معاملے کے اوپر کیونکہ جب تک ان پر دروازہ گرائے ان کو زخمی کیا تو اس پر دروازہ کیوں نہیں کیا تو اس کا جواب میں دے دیتا ہوں یہ کہنا کہ انہوں نے ڈیفینڈ نہیں کیا یہ غلط ہے کیونکہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ کوئی جنگ کے لیے اپنے گھر میں نہیں بیٹھتے تھے انسان اگر جنگ کے لیے گھر میں نہیں بیٹھتا جس شخص نے جنگ کرنی ہوتی ہے وہ تو جا کے فوج جمع کرتا ہے کلوار نکالتا ہے اور خلیفے کے خلاف بغاوت کرتا ہے یہ تو اپنے گھر میں بیٹھتے تھے اب یہ لوگ گھر کے باہر آئے ہیں گھر کے باہر آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا گھر پر تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام زہرہ صلی اللہ علیہ دروازے پہ گئی ہیں کیونکہ شاید ان کو حیاء ہو جائے یہ ہمیں تنگ نہ کریں یہ کیوں آئیت ہے اس لئے آئیت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت لنے کیونکہ یہ ان کے گھر میں امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں انہوں نے بیعت نہیں کیا اور تلحہ زبیر یہ لوگ بھی آتے ہیں سلمان عبوظر یہ لوگ بھی آتے ہیں ان لوگوں نے بیعت نہیں کیا تو ان لوگوں کو بخوبی پتا تھا کہ ہمارے حکومت کا چیلنجر کوئی نہیں ہے ہماری حکومت کا عزب اختلاف کوئی نہیں ہے اس خلافت کے پوزیشن کا کانڈیڈٹ اور کوئی نہیں ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کا اگر یہ بیعت کریں تو پھر ہمارا کوئی عزب اختلاف نہیں ہوگا اپوزیشن کوئی نہیں ہے تو یہ لوگ اس لیے آئے تھے کہ زبردستی امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت لنے تو حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے پہ گئے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ زبردستی گھر میں داخل نہ ہو جائیں حیاء کریں کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا عزت کرتے تھے ان کا ہاتھ چومتے تھے اور فرماتے ہیں اسے یہ نساء اہل جنہ ہیں اور ان لوگوں کو پتا ہو کہ ہمیں جنگ کا ارادہ نہیں ہے اب اگر کوئی خاتون آتی ہیں دروازے پر اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ بھئی ہمارا آپ کے حکومت سے جنگ کا ارادہ نہیں ہے آپ لوگ چلے جائیں اپنے کام سے کام رکھیں کہ ہمیں تنگ نہ کریں تو اس پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہے دروازے کو جلایا ہے اور دکا دیا ہے اور بیبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئیں تو اس وقت یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہاں پہ دیفینڈ نہیں کیا تو آپ کی یہ بات غلط ہے میں آپ کو کچھ روایہ دکھا دیتا ہوں یہ کہنا کہ کہنا کہ دیفینڈ نہیں کیا یہ بلکل غلط بات ہے ایک منٹ میں کتاب لکھاتا ہوں ایک منٹ آپ کھول کریں آپ چلے گا میں آپ کتاب کھول دیتا ہوں عزیزوں میرے حد میں یہ کتاب ہے کتاب سولیم اچھا اس میں کئی مقامات پر یہ بات مذکور ہے کتاب سولیم امن قیش حلالی رحمہ اللہ جزء الثانی چاپ قوم مقدسہ بتحقیق شیخ محمد باقر الانصاری الزنجانی الخوینی یہاں پہ صفحہ نمبر پانچ سو پچاسی میں دیکھیں یہ حدیث رابعہ ایک حافی لمبی حدیث ہے سلوان روایت کرتے ہیں عمر یہ لوگ دروازے پہ کڑے ہو گئے تھے جمع ہو گئے تھے ان کا مجمع آیا تھا حضرت زہرات صلی اللہ علیہ حد دروازے پہ آئی دروازے کے اندر سے یا عمر ما لنا ولک اے عمر تجھے ہم سے کیا کام ہے ہمارے گھر پہ فوج کیوں لے کر آئے ہو یہاں پہ حملہ کرنے کے لئے وہ لوگ آئے تھے کہ زبردستی نکالیں حمیر الممید علیہ السلام سے بیعت لیا جائے آپ کا ہم سے کیا کام ہے اچھا عمر نے کہا افتحی عمر نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کے کتب میں بھی ہے انساول اشراف میں آگ لے کے آئیتیں ہو دروازے کھول دو و اللہ میں گھر جلا دوں گا بھئی آپ پہ بی بی صلی اللہ علیہ نے کہا اے عمر تو اللہ سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے گھر میں زبردستی داخل ہونے کی دمکی دے رہا ہو فعبا این صرف عمر نے جانے سے انکار گیا میتو نیچ عربی دروازے کھولو و دعا عمر بالنار عمر نے آگلہ بولاک آگلکاو فأضرمها پی الباب دروازے کھو آگلگا دی ثم دفعه فدخل فاستقبلته فاطمتو علیہ السلام دروازے کھو آگلگا دی دروازے کھو دکا دی عزت زہرہ صلی اللہ علیہ السلام نیتی و ساحت یا ابتا یا رسول اللہ عزت زہرہ صلی اللہ علیہ نے بابا کو بکره اے میرے والد گرامی یا رسول اللہ فرفع عمر وعصیفہ ووہ فی غمدہی فوجع ابی جنبہا فصرخت عمر نے تلوار کا جو نیام ہوتا ہے کبر ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے لکڑ کا ہوتا ہے یا مثلا لوہے کا ہوتا ہوگا اس سے بی بی صلی اللہ علیہ کے پہلو پر مارا ہے تو بی بی صلی اللہ علیہ نے درست چیخ پکارا یا ابتا اے میرے والد فرفع الصوت فضربا بہا دراعا پھر عمر نے مارا ہے ان کے بازو پر تو ان کے ہاتھ پر بازو پر مارا ہے تو بی بی صلی اللہ علیہ نے پھر پکارا یا رسول اللہ لبعص ما خلفك ابو بکر وعمر ابو بکر وعمر نے آپ کے بعد بہت ہی ہم سے برا رویہ کیا فوافب علی علیہ السلام علی علیہ امیر المعنین علیہ السلام اچھل پڑے فأخذ بطلابی بھی ثم نترح عمر کے گریبان سے پکڑا تلابی بھی نہیں گریبان اس کو بلند کیا ہے زمین سے اوپر گیا دے مارا ہے زمین پر فو وجع انفو ورقبته اور اس کے ناک اور اس کے گلے کو مجروح کیا ہے یعنی مارا ہے اچھا فذکر قول رسول اللہ وحم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما اوصاہ بے رسول اوہ عمر کو قتل کرتے عمر کو وہی پہ قتل کرتے لیکن ان کو یاد تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کہ میرے بعد جو ہے آپ نے تلوار نہیں اتانا کسی کو قتل نہیں کرنا کیونکہ آپ کے ساتھی بہت کم ہے فقال والذی والذی کرم محمد بن نبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیعت نہ ہوتا ان کا مجھ سے وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے تو اب اگر یہ وعدہ نہ ہوتا تو تجھے پتا ہوتا کہ تو یہاں پہ زبردستی داخل نہیں ہو سکتا تو دوسری حدیث میں ہے کہ امیر المعین علیہ وآلہ وسلم اس وقت خالد ابن ولید بھی داخل ہوئیتے انفوز یہ کچھ لوگ داخل ہوئیتے تو امیر المعین علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ نکل جاؤ کہ اگر میں نے تلوار اٹھایا تو میں اس امت کے آخری فرد کو بھی جہنم واصل کر دوں گا تو پھر یہ لوگ بھاگ گئے باہر چلے گئے اور پھر عمر نے چیخنا چلانا شروع کر دیا فر ارسل عمر یستغیث عمر نے چیخنا چلانا شروع کیا کہ میں بہت بڑا خطرہ ہے جی علی مجھے مارنے لگے علی علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل کرنے لگے میں نے مجھ سے بڑی خلطی ہو گئی ہے میں ان کے گھر گیا تھا زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قتل کر دیں گے مجھے بچالو مجھے بچالو پھر یہ لوگ بہت بہت باری نفری لے کہتے ہیں اس کے بعد دوسری رفع یہ اصل واقعی یہ کہنا کہ انہوں نے دفاع نہیں کیا یہ شیاغ شیوں کا عقیدہ نہیں ہے انہوں نے دیفینڈ نہیں کیا اب آپ کی کال جو ہے وہ مجھے فریز لگ رہا ہے